ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ان اکیڈمی کیا حال چال ہے آپ سب شروعات کرے آج کے سیشن کی تو آپ سبھی جانتے ہیں سٹوڈنٹ کی آج ان اکیڈمی انڈیا میں یو پی ایسی سی ایسی کی تیاری کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اگر آپ ان اکیڈمی کو سبسکرائب کرتے تو دیکھو اپنی ٹیم ہے نا بیسٹ ایور ٹیم تو یہاں پہ آپ کو میرے ساتھ ساتھ انڈیا کے ٹاپ ایڈکیٹر سے پڑھنے کا موقع ملے گا بھگو لکشے دو ہزار تیس یہ ہماری سیریز شل رہی ہے جیو مورفولوجی اور آج لیکچر نمبر ہے سکس جیو مورفولوجی لیکچر نمبر سکس ہمیشہ کی طرح میں کہوں گا دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے پہلا آپ کو نوٹس بنانا ہے خود سے اور دوسرا ریگولر ریویزن ریگولر ریویزن کرتے رہنا اور جس بچے نے یہ دو کام کر لیے پلس ٹیسٹ سیریز تو میں آپ کو لگواؤں گا ہی پھر کوئی ٹینچن نہیں ہے پھر جیوگرافی بھی اپنا اور انوارمنٹ بھی اپنا ہے میرے بارے میں جان لیجئے میرا نام ہے نبینت آوار ایٹی ایر ٹیچنگ ایکسپیرینس ایکس ٹائم ایس انٹریو کو ایکسپیرینس منتلی کرنٹ افیر میکزین کا ایڈیٹر آؤں جیوگرافی سے ماسٹرز یو جی سی نیٹ جی آر اپ دونوں کوالیفائیڈ ہوں آن لائن ٹیچنگ ایکسپیرینس مور دن 3000 آرز ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹیلیگرام چینل ہے انکیڈمی انڈرسکور نوی انتور آپ اسے جوائن کر سکتے یہی پہ میری سبھی کلاسز کے پیڈی ایف آنے والی کلاسز کا نوٹیفیکیشن انکیڈمی کا سبسکرپشن یعنی کہ ایڈمیشن لینا ہے تو اس سے پہلے آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے مجھ سے بات چیت کرنا ہے تو ایدھر کومنیکیٹ کر سکتے ہیں کومنیٹی فیچرز ہے انکیڈمی ایپ پر وہاں پہ بھی ریگولر ایپ ڈیٹس کے لیے آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں دیکھو بھائی ایک بات صاف صاف ہے مئی اٹھائیس مئی زیادہ دور نہیں رہا اٹھائیس مئی دو ہزار تیس زیادہ دور نہیں ہے ہے مہینے سے بھی کم کا سمیں ہے تو آپ کی پڑھائی میں ایک رفتار ہونی ضروری ہے تو آپ کو دو ہزار تیس میں آپ کی منجل تک پہچانے کے لیے انکیڈمی نے ایک دسمبر یعنی کہ کل سے بیچ لانچ کیا ہے رفتار این ایکسیلیریٹ بیچ ہے جس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریویزن ہوگا ماتر تین سو گھنٹے کے اندر یعنی کہ ابھی تک بھی اگر آپ کی تیاری میں کوئی بھی کمی رہ گئی ہے تو بینا نی سندے آپ دیر کیے اس بیچ کو جوائن کر لیجئے ٹاپ ایڈکیٹرز ملیں گے آپ کو اور اس پہ انکیڈمی نے آپ کو اچھا خاصا ڈسکاونٹ بھی دیا ہے میرا ریفرل کوڈ یوز کر کے آپ اس کا سبسکرپشن لے سکتے ہیں تو دو بیچ ہے رفتار یہ بائیلنگول ہے ہندی اور انگلیش ایک دسمبر سے شروع ہوا ہے سیکنڈ ہے ایکسیلیریٹ یہ بیچ انگلیش میں ہے یہ بھی ایک دسمبر سے شروع ہوا ہے آپ کو لگے گا سر پیسہ کتنا لگے گا تو کافی کم کیا ہے ارلی برڈ آفر ہے لیمیٹیڈ پیریڈ کے لیے پہلی بات تو یہ اگر آپ سکس منت کا پلس جیس لیتے ہو چالیس ہزار کی فیس تھی ان اکیڈمی نے پچیس ہزار کا کر دیا اُلٹا بولایا کہ اگر آپ نے نوین ون ریفرل کوڈ استعمال کر لیا نوین ون تو اس میں آپ کو 10% ایکسٹرا ڈسکاونٹ اور مل جائے گا اس پہ 10% اوف ایکسٹرا اوکے اور ملے گا سیم اگر آپ کو آئیکونک لینا ہے 30,000 والا میرے ریفرل کوڈ سے آپ کو 10% اوف اور مل جائے گا تو تقریباً 22,000 تو یہ والا ہوگا میرے حساب سے 22,25,000 اور 26,26,000 کے آسپاس کا یہ ہے مجھے لگتا ہے اتنا انویسٹ آپ اپنے بھوشے کو لے کے کر دینا چاہیے ایک بار کے بھی فیس نہیں دے سکتے یہ ہم آئی پہ چکا لینا سی سیٹ جن کے لیے بیزر بیریر ہے تو 12 دسمبر سے بیچ لونچ ہو رہا ہے 8,999 میں اس کی فیس رکھی گئی ہے میرے ریفرل کوڈ سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں جو بچہ ایک بار کے بھی فیس نہیں دے سکتا یہ ہم آئی کا اوپشن ہے ہر مہینے کشتوں میں چکا کر آپ اپنے ڈریم کو پورا کر سکتے ہو تو کل ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی کہانی کا پہلا حصہ تھا مہادیپ اور مہا ساگروں کی اتپتی ٹھیک ہے کیسے ہو آپ سبھی لوگ کیسے ہو اچھے ہو بڑیا تندرست تندرست ہو اوکے انوارمنٹ انیکولوجی بیٹا جیسے جوگرفی سماپت ہوگا انوارمنٹ شروع کر دیں گے ٹینچن کا ہے لے رہے ہو آپ تو بس مجھے یہ کمیٹ کرو ہے نا یہ باقی ساری چیزیں تو میں سنبھال لوں گا اس کا کوئی issue نہیں ہے مجھے آپ مجھے بس ایک بات کا کمیٹمنٹ کرو کیا آپ اس بار لباسنا جانے کے لیے fully prepared ہے جتنی مہنت required ہے اتنی مہنت کرنے کے لیے تیار ہو جیسا میں کہوں ویسا کرنے کے لیے تیار ہو اس چیز کا کمیٹمنٹ دو میرے انڈ سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونے والی آپ مجھے اس بات کا کمیٹمنٹ دو کہ آپ کے اندر اس بار اتنی آگ ہے کہ جو آپ کو سونے نہ دے یہ اس چیز کا جواب چاہیے باقی تو میرا کام ہے ٹھیک ہے تیار ہے اس لیول پہ تیار ہے ٹھیک ہے بس ہو گیا کام باقی کام میرا ہے جتنا ٹارگیٹ دوں گا مانڈے کے دن ایک سٹیٹیزی سیشن آ رہا ہے جس بچے نے جتنا میں نے کہا اگر اتنا اس نے کر لیا تو دو ہزار تیس کا مکھیا پرکشہ لکھو گے فرسٹ سٹیپ آپ کلیر کر جاؤ گے پرلیمز کوالیفائی ہو جائے گا جتنا ٹارگیٹ میں آپ کو مانڈے کے دن دوں گا یعنی کہ جو ہمارا پانچ دسمبر کے دن جو کلاس ہوگی 5 دسمبر پہ جو کلاس ہوگی جس بچے نے اتنا ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیا تیس کا پرلیمز کوالیفائی کرے گا وہ مینز لکھے گا اوکے اس کی بات اس کے بعد میں دیکھیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ جو لوجیکل ٹائم اسکیل آپ کو یاد ہے تو مہادیپ اور مہا ساغروں کی اتپتی کو لے کے کل ویگنر مہودے کے بارے میں ہم نے جانا کچھ کمیا رہ گئی تھی پھر سی فلور سپریڈنگ آیا ہیش کا اس نے کافی اچھے باتیں کہی اس کے بعد پلیٹ ٹیکٹونک آیا پلیٹ ٹیکٹونک بیسیکلی جو سدھانت ہے وہ بھی کچھ انیہ سدھانتوں پر آدھاری تھا ویگنر مہودے بات تو سہی بول رہے تھے تو آج ہم پڑھیں گے پلیٹ ٹیکٹونک پلیٹ ٹیکٹونک پڑھنے سے پہلے دو چار باتیں آپ سمجھ لو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ ارث ہے بیٹا ارث ہے ارث کی سب سے اوپر سب سے اوپر والی جو ہم لیئر بولتے ہیں پرات بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں کرسٹ دوسرا پھر کرسٹ سے نیچے چلتا ہے مینٹل 100 سے 2900 کلومیٹر اور مینٹل سے نیچے چلتا ہے کور کور کے بھی دو حصے آؤٹر کور اور انر کور یہ باتیں ہم بہت ساری ڈیٹیل میں تب پڑھیں گے جب ہم آرث کویک پڑھیں گے آرث کویک آرث کے انٹیریئر کے بارے میں سیسمو گرافی سیسمو لوجی وہ والا ٹوپی جب ہم آلا چلے گا تب زیادہ اچھے سے ہم اس کو پڑھ لیں گے بس ابھی ابھی آپ یہ مان کے چلو کہ اگر یہ پوری پرتھوی ہے اور جیسے آپ برث ڈے کے دن ہاپی برث ڈے چاکو سے کیک کٹتے ہو ہے نا اور ایسا ٹکونا سا نکل کے آتے ہو اور اس کو پھر آپ سارو کرتے ہو تو یہ مان کے چلو بارث بی سے بھی آپ نے ایسی کٹ مارا اور ایک سیکشن نکال لیا یہ تو یہ سینٹر تک گیا تو یہ تین لیئر ہے موٹا موٹا ایک کرسٹ ہے مینٹل اور کور چھیک ہے تو لیکن کچھ اور شفد آپ کو سننے کو ملیں گے ہے نا ویسے تو ہم بولتے ہیں بھو پرپٹی کرسٹ بولتے ہیں بھو پرپٹی پرپٹی جس کو آپ بولتے ہو ہندی میں کرسٹ اس کے بعد ہے پروار جس کو آپ بولتے ہو مینٹل اور اس کے بعد ہے کروڑ ہے نا کیندر ہو گیا جس کو آپ آپ نے بولا کور یہ تین شبد آپ نے بہت سنے ہیں کچھ نئے شبد بھی آپ کو پریشان کریں گے جیسے ایک شبد ہے لیتھو سفیر یہ لیتھو سفیر کہاں سے آگیا سار ستھل منڈل اوکے تو ستھل منڈل بیسکلی ہے کیا یہ سمجھ لو بیٹا تو جو کرسٹ کرسٹ اور مینٹل کا اوپری حصہ ہے اس کو ایک جیسا اس کا سنگھٹھن سنرچنہ ہونے کے ناتے ہم نے اس کو ایک نام دیا ہے لیتھو سفیر تو جب بات لیتھو سفیر کی آئے گی تو اس کے اندر کیا آئے گا کرسٹ پلاس اوپری مینٹل this is لیتھو سفیر یاد رہے گا ستھل منڈل لیتھو سفیر اوکے ایک اور دوسرا شب تو کیا ہے ستھل منڈل کیا ہے ستھل منڈل پرثوی کا کٹھور بھاری بھاگ ہے جس کی موٹائی دس کلومیٹر سے لے کے دو سو کلومیٹر تک ہو سکتی ہے کیونکہ بیٹا کرسٹ اپنے آپ میں سو کلومیٹر تھا ہم نے کچھ اوپری مینٹل کا بھی حصہ لے لیا تو اس کی موٹائی ہو گئی دس کلومیٹر سے لے کے دو سو کلومیٹر کے بیچ میں آپ کا لیتھو سفیر ہے اب اس میں کرسٹ اور مینٹل کا اوپری حصہ شامل ہے یہ ہم نے جان لیا لیتھو سفیر تو آپ اب میں جہاں بھی لیتھو سفیر بولوں گا تو آپ سمجھ جانا کہ اس کا مطلب کیا ہے سل منڈل کا مطلب کیا ہے اوکے اب یہ لیتھو سفیر کیوں پڑھنا ہے سر آپ ہر دن آتے ہو کچھ نہ کچھ نیا پڑھا جاتے ہو تو سمجھو کیوں پڑھنا ہے کہ جو لیتھو سفیر ہے یہی بہت سارے بہت ساری بیورتنک یہ بہت سارے حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے پروکن انٹو تیکٹونک پلیٹس یا لیتھو سفیر پلیٹس مطلب یہ سپوز کرو پرتوی کا یہ پورا کرسٹ ہے یہ مان کے چلو اب یہ بہت سارے ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا ہے کچھ ایسا کچھ ایسا کہیں کچھ ایسا ایسے ٹکڑا ہوا ٹوٹا ہوا ہے تو دہ لیتھو سفیر انٹو تیکٹونک پلیٹس اور دہ موونینت آف تیکٹونک پلیٹس مطلب یہ ٹوٹا ہوا ہے نا بیٹا ایکس ون ایکس ٹو ایکس سری ایکس فور ایکس فائیو ایکس سکس یہ ٹوٹا ہوا ہے اب یہ کیوں ٹوٹا اس کی بھی بات کریں گے اس پہ بھی اتنا آگے تک کی مت سوچو اب یہ جو ٹوٹے ہوئے حصے ان کو آپ نے بولا ویبھاجت حصے ان کو آپ نے بولا پلیٹس اب ان پلیٹس میں گتی ہے یہ گتی کیوں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے تو the lithosphere is broken into tectonic plates and the movement of these plates cause large scale change in the earth geological structure earth کے جو بھوو ویگیانک سنرچنا ہے اس میں بہت سارے پریورتن دیکھنے کو ملیں گے کہیں فولڈ ہوگا تو کہیں فولٹ ہوگا کہیں ولن ہوں گے تو کہیں بھرنش ہوں گے تو آگے سے ہم جب بھی بات کریں گے plate tectonic میں ہم ایک شبد کا استعمال کرنے والے ہے lithosphere اس لئے میں نے آپ کو lithosphere پہلے ہی پڑھا دیا تاکہ آپ بعد میں یہ نہ بولو سارے lithosphere کونسی بلا ہے ہم نے تو crust mental core پڑھا تھا آگئی آگئی اگلا point اگلا مدہ ہے اب یہ lithosphere بھی دونوں سے ہے یہ oceanic بھی ہے اور یہ continental بھی ہے مہادیپ اور مہاساغر دونوں پہ اس کا وستار ہے پھر ایک اور شبد آئے گا دربلت منڈل دربلت منڈل یہ دربلت منڈل کہاں سے آیا یہ یہاں سے آیا جو ستھل منڈل ہے جہاں پہ end ہوا سپوز کرو this is ستھل منڈل یہ جو ستھل منڈل ہے پورا کا پورا ہے ستھل منڈل اس ستھل منڈل کے نیچے یہاں پہ 80 سے 200 کلومیٹر کی گہرائی تک یہاں پہ ہے دربلت منڈل دربلت منڈل اس تھنوس فیر یہ کیا ہے دربلت منڈل کیوں کیوں کمجور چٹانوں سے بنا ہے دربل ہے دربلت منڈل کمجور چٹانوں سے بنا ہے منڈل کے اوپری حصے کو ہم نے اس تھنوس سفیر کہا یہ ہے کیوں کہا گیا کیوں کمجور چٹانوں سے بنا ہے اور 80 سے 200 کلومیٹر کی نیچے گہرائی دوسرا میتھپون شبد ہو گیا اس تھنوس سفیر پہلا میتھپون جو ایک ٹرم سمجھایا تھا میں نے آپ کو سمجھایا تھا لیتھوس سفیر تو اس تھنوس سفیر بھی کلیر لیتھوس سفیر بھی کلیر کلیر ہے دونوں جلدی سے بتاؤ ٹھیک ہے یہ کلیر ہو گیا بچوں کو اب کہتے ہے یہ تھوڑا سا اس کا جو ڈینس سٹی ہے یہ جو ڈینس سٹی گھنط ہے نا اس ایس تھنوس سفیر کا گھنط لیتھوس سفیر سے تھوڑا زیادہ ہے نا تو اتیاد چپ چپا ہے اور یانترک روپ سے کمجور ہے لیکن اس کا گھنط کرسٹ کی سفیر کس کی اوپر بیٹا اس سفیر کے اوپر کارن کیا ہے اس سفیر کا ڈینس سٹی تھوڑا زیادہ ہے لیتھوس سفیر کا ڈینس سٹی کم سمجھ بھی آیا ایک بار کمنٹ سیکشن میں ایس دی دو جواب اوکی چلا تو کہتا ہے یہ جو اس سفیر ہے یہ میگما چیمبر ہے میگما کا بھنڈار ہے یہ جو اس سفیر ہے اس سفیر یہ میگما کا مکھی شروط ہے اندر سے جوا مکھی میں نکل تا ہے میگما باہر لاوہ کے روپ میں کہتا ہے اس کا سورس یہ ہے ایک مکھی اشروط رہے اور جوا مکھی جیسے ہی ویس فورٹ ہوتا ہے تو اس ثیانوس سفیر کا جو میگما باہر لاوہ کے روپ میں نکل جاتا ہے تو اس ثیانوس سپلائی ہوگی یہاں سے جیسے ہی جو مکھی ویس فورٹ ہوگا تو اندر سے جو پگلی ہوئی چٹانے باہر نکل کے آتی ہے وہ ادھر سے آتی ہے usually ٹھیک ہے تو یہ باتیں کیوں بتائی سر آپ نے ہمیں یہ بات اس لئے بتائی کیونکہ plate تیکٹونک plate کا مطلب lithosphere جو کئی حصوں میں ٹوٹا ہوا ہے وہ plates ہے اور ان plates میں مومنٹ ہوتا ہے اب ان plates میں مومنٹ ہوتا ہے انہی مومنٹ کے لیکن plate تیکٹونک کو یہ سمرتھن کہاں سے ملا یہ اتنی کرانتی کاری باتیں plate تیکٹونک والا کہاں سے کہہ رہا ہے تو وہ basically دو وچار دھاراؤ پہ آدھاری تھے پہلا تو وہ سی فلور سپریڈنگ یہ ہم نے کل دیکھ لیا تھا سی فلور سپریڈنگ سی فلور ایسے یہاں پہ اگر وہ کٹک ہے تو اس کے بعد یہ چٹ آنے ایسے ایسے تھا نا کل کی کلاس بھول گئے گا بھائی صاحب کل کی کلاس بھول ہوگے تو کیسے کام چلے گا کل کچھ ایسے پڑھا تھا نا ہم یہ ادھر جا رہا ہے یہ ادھر ہم نے دیکھا تھا ہماری یو چٹ تانے تھی ادھر تھی older اور ادھر تھی oldest پڑھا تھا کل یہ نہیں جلدی سے بتاؤ یہ کل یاد آیا کل کی کلاس سے یاد ہے یاد ہے ان کو تو یہ کہتا ہے دو صدھانتوں پر آدھاری تھے بیسکلی 1960s کے ڈیکیڈ میں سب سے بڑی ویگانک سفلتا مانا گیا مطلب جیسے بھرمان کے رہسیوں کو جاننے کے لیے بیگ بینک تھیوری آج کے یکی سب سے زیادہ مہت پون صدھانتوں میں سے ایک ہے اسی طریقے سے پرتھوی کے اوپر مہا ساگروں مہادیپوں کی اتھپتی پروتوں کی اتھپتی کیسے ہوئی ہے پٹھار کیسے بنے ہے وہ سب جاننا ہے تو plate تیکٹونک سب سے زیادہ ویگانک تھیوری ہے اور اس سموہن سر ایسا سموہن تو کچھ 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 پڑھاتا جرہ بتانا خلائی میٹرلوجی میں بھی سر آپ نے کچھ سموہن سموہن ترنگ کی چیز بتائی تھی تو بیٹا سموہن تو کیا ہے ایک آپ کا پروس ہے نیچے س ہیٹ گرم کروگے اوپر کی اور اٹھے گا سائیڈ میں کیا کرے گا تھنڈے والے کو نیچے بھیجے گا نیچے والا پھر گرم ہوگا اوپر اٹھے گا تو یہ وائیو منڈل میں بھی سموہن کا پروس ہو سکتا ہے اور پرثوی کے اندر بھی سیم ہی چل رہا ہے ایسا کس نے بولا آرثر ہومس مہودے بول کے گئے کی اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہی کچھ چل رہا ہے تو یہ کل دیکھا یہ آج دیکھیں گے مطلب جو ہم وائگنر مہودے جس فورس کو آئیڈنٹیفائی نہیں کر پائے تھے ہے نا وہ کام ایدھر یہ یہ کر رہے ہے اب دیکھ تو آرثر ہومس کیا کہتے سموہن ترگ سدھانت کیا کہتا ہے کہ سموہن ترگ سدھانت مہا ساگری آدھے ستھل سدھانت کا آدھار ہے جو سی فلور سپریڈنگ ہو 1930s کے ڈکیڈ میں آرثر ہومس نے بولا کہ ہمارا مینٹل ہے مینٹل مینٹل کون آرے مینٹل بھائی یہ مینٹل یہ مینٹل 100 کلومیٹر سے 3900 کلومیٹر تک یہ مینٹل اندر پرتوی کے کہتا ہے اس مینٹل کے اندر سموہنیت رنگے ہے کیسے کہتے ہے مینٹل میں سموہنیت ہراؤ کی سمبھاونا اوپر چرچا کی تو یہ سموہن اتنی گرمی آئی کہاں سے یہ سموہنیت ہرائے اتپن کیسے انہوں نے بولا ریڈیو دھرمی تتو ہے اور وہ ان میں ریڈیو ایکٹیو ایکسپلوزنز ریڈیو دھرمی نابکی وکھنڈن ویس فوٹ ہو رہا ہے جس سے انرجی ریلیز ہو رہی ہے اور وہ انرجی باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اتنی کرانتی کاری بات اب تک کسی نہیں بولی تھی اور جس سے منٹل میں تاپ یہ انتر پیدا ہوتا ہے ابھی تک اتنا کرانتی کاری بچار کسی نے نہیں سوچا تھا ویگنر جی کو یاد کرو وہ کیا بول رہے تھے ات پلا ون کا بل جوار یہ بل گрут بل وہ بل کھیچ رہا ہے آپ کے وہ بل توڑ رہا ہے پینجیا کو وہ بل بنا رہا ہے مہادی کو ہمال یا آل پائن ماؤنٹین آپ کے جو ہے یا جو ترشری ماؤنٹین س سب بن رہے اسی سے یہ کچھ نئی بات ہو گئی تھی تو بیسکلی کیا کہہ رہے یہ دیکھو کہہ رہے یہ mental ہے پورا سب سے اوپر والا crust ہے بیٹا this is crust then this is mental and this is core وہ ہی میں نے آپ کو ایسے کاٹ دکھایا ہوا ہے کی کی طرح وہی چیز ہے وہی چیز ہے confuse مت کر اس میں تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ mental ہے یہ سموہنی ترنگ ہے اور یہاں سموہنی ترنگ ہونے ریڈیو دھرمی پدارت ہے اور یہاں سے energy release ہوتی ہے یہاں کی جو rocks ہے وہ energy اس کو پگلا دیتی ہے اور جیسے ترنگ آ رہی ہے اس کے ساتھ وہ magma بھی اوپر کی اور آ رہا ہے اب اوپر آ گیا restriction restriction कि چیز crust crust بولتی ہے کہاں جاؤ entry ticket دکھاؤ ایدھر entry دکھاؤ ایدھر روک لیا crust نے بولے کدھر جانا ہے آپ نے دکھاؤ گا جس security checks ہوتے ہے اب یہ اوپر اٹھنے والی ترنگ کمجور ہوگی تو جب security check checking ہوتی ہے چیک in ہوتا ہے جو کمجور ہوتا ہے بھاگ لیتا ہے کہہ کہیں نہیں جانا ہم تو ایسی گھومنے کے لیے آئے تھے کہیں نہیں جا رہے ہم دبنگ آدمی کیا وہ لگر کون سا checking کس کا checking تو بھائی بھار نکلو ہم کوئی checking working نہیں مانتے ایسی ہی کچھ ہو رہا ہے تو وہ کیسے رہا ہے جس امیجن جو انہوں نے بلا کی توڑ کے باہر نکلے گا یہاں پہ اس کو بریک کرے گا اور یہاں سے مہگما باہر نکلے گا اس کو باہر کی دنیا دیکھ نی ہے اس کو آزاد چاہیے مہگما کو آزاد چاہیے یہ اندر گھٹ رہا ہے اس کو باہر آکے جینا ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا بیٹا اوپر کی اور نکلے گا اس کو break ڈاؤن کرے گا بولے گا تم ادھر جاؤ تو جاؤ اب نیچے سے گرم تھا بیٹا نیچے سے جب اٹھتا ہوا آرہا تو گرم تھا اوپر اوپر آتا ہوا تھنڈا ہوتا ہے کچھ باہر نکل جاتا ہے سائیڈ بائی سائیڈ مومنٹ کرے گا کچھ پھر واپس سے نیچے آ جائے گا ایسے ہی تو چل رہی تھی آپ کی سموینیت رنگ سیم ادھر سے بھی ایسا ہو رہا ہو فوڑ کے باہر نکلے گا سائیڈ جائے گا یہ نیچے آئے گا تو کیا ہو رہا ہے بیٹا کہیں تو یہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے یہ اوپر والا لیتھوس سفیر اور کہیں یہاں دیکھو یہ ادھر سے آرہا یہ ادھر سارے کہیں ایک دوسرے کے نزدیک آرہا ہے سمجھ پھائے اس کو جلدی سے بتائیے یہ پوائنٹ سمجھ میں آیا کہیں ان سموہنی ترنگوں کے چلتے یہ آپ کا پلیٹ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے کہیں ایک دوسرے کے نزدیک آرہی ہے مجھ آگیا بچوں تو چلو نیکس لیول کی چیز دکھاتے ہے تو دیکھئے یہاں تو کچھ نکلا ہی نہیں کون سا نیکس لیول دکھا رہے سر یہ دیکھو بھائی تو ایس سدھاند کے انصار پرتوی کی ستہ سے 100 سے 29 کلومیٹر نیچے ریڈیو دھرمی پدار تو دوارہ اتھپن تیور اشما باہر نکلنے کا راستہ خوزتی ہے اور مینٹل میں سموینی دھراؤ کے نرمان کو جنم دیتی ایسے ایسے کچھ ہو رہا ہے دیکھ لو سمجھ میں آرہا ہے آپ کو دیکھو کیا چل رہا ہے بیٹا یہ دیکھو یہ سموہن یہ ترنگ اوپر کی اور جا رہی ہے اوکے ادھر جائے گی ادھر جائے گی ادھر جائے گی واپس ادھر جائے گی کمجور راستہ ملے گا یہاں سے باہر آ جائے گی جہاں پہ کمجور راستہ ملے گا وہاں پہ یہ باہر آئے گی اچھا وائٹ نہیں چل رہا کیا اس پہ جرہ یہاں پہ آپ کی بن رہی تھی وہ مدھی مہا ساگری کٹک سمجھ گئے بیٹا وہ مدھی مہا ساگری کٹک کیسے بنی ایسے گیا سائیڈ میں اندر کا مگما باہر آیا اور ڈیپوزٹ ہو گیا ٹھیک ہے دوسرا کام کیا ہو رہا ہے دوسرا کام یہ دیکھو یہ دیکھو کہیں یہ دو پلیٹ ایک دوسرے یہ نیچے جار ایک ادھر سے آ رہی ایک ادھر سے آ رہی یہ دیکھو یہ دو الگ الگ situation ہے جرہ سمجھ نی کی کوشش کرنا واپس سے دیکھو یہاں ادھر جا رہا ہے اور یہاں پہ ایک دوسرے سے ایسے ٹکرا رہی آیا سمجھ میں جلدی سے بتاؤ سمجھ میں آ رہا ہے یس سر سمجھ میں آ گیا تو ایکشل میں وہ فورس وہ بل آئیڈنٹی فائی کیا آرثار ہومس نے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے وہ جو پینجیا کبھی ایک ساتھ تھا کاربونی مومنٹ ہے پلیٹس کے اندر تو اس سے آگے کی کہانی اگر جاننا ہے تو کلاس کے پرتی آپ کی جو ذمہ داری ہے اس کا نروہن کیجئے اس سے آگے کی کہانی جاننے کے لیے کلاس کے پرتی آپ کی نیتک ذمہ داری کا نروہن کیجئے بیٹا آرٹھ کوئیک بھی بتائیں گے تھوڑا تو پیشنس رکھیے ایک ہی دن میں سب کچھ چاہیے ایک ہی دن میں پہلی ملاقات بھی کرو گے ایک ہی دن میں نوٹس بھی بنا لوں گے ایک ہی دن میں پورا سب 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 پڑنا شروع کرو گے رات تک سب سب جیکٹ س انٹری ڈیوز ہو جاؤ گے اور اگلے دن سب آپ مکھے پڑکش کا اگزام لکھنے چلے جاؤ گے تھوڑا تو پیشنس رکھو آگے دیکھو انڈین جیوگرافی والے بھی آگے جیسے ورلڈ جیوگرافی انہوں نے پوری پڑھ لی مجھ سے ہے نا جیسے پوری ورلڈ جیوگرافی پڑھ چکے ہے بچے مجھ سے انڈین جیوگرافی پہ آئیں گے آئیں گی بٹا آئیں گے ادھر آ جاؤ پہلے پہلے سموہینی ادھر آئے اوپر کی اور اوپر تو یا تو کہیں اوپر کی اور اوپر یا کہیں نیچے کی اور کہیں نیچے کی اور ہے تو کہتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان دھاراؤ کے اگ ملتے ہے وہاں پر پلیٹس جن کو آپ ٹیکٹونک پلیٹس ہے ان کے وچلن کے کارن کٹ کے کیسے بن رہی ہے بیٹا مدھیا مہا ساغریے کٹ کے سموہنیے ترنگوں کے یا دھاراؤ کے اٹھتے ہوئے جو رائزنگ والا پارٹ ہے یہاں پہ یہ بریک کر دے گی اس کو باہر نکلے گی اور اندر کا میگما باہر ڈیپوزٹ ہو جائے گا ایسے تو بنے مدھیا مہا ساغریے کٹ کے اور کہتا ہے اور جہاں بھی گرتے ہوئے انگ ملتے ہیں وہاں پر بنتی ہے گرتے اور کھائیہ یہ لو یہاں پہ کیا مرے گا یہاں پہ گرت اور کھائیہ بنے گی چلو اور کیا کہتا ہے اور اس تھل منڈلی ہے پلیٹو کی گتی کس کے کارن ہو رہی ہے میگما کی گتی کے کارن سالہ کھیل سمجھ میں آ گیا آرثر ہومس نے ایک ایسا وچار دیا جس سے کہ وہ گتھی سلج گئی ہے جیسے آپ کوئی کیس سول کر رہے ہوتے ہیں پتہ تو چلے یہ وہ کون سی چابی ہے جس کے ملتے ہی ہمیں ساری چیزوں کا پتہ ہونا شروع ہو جائے گا تو فائنلی آرثر ہومس انہوں نے یہ بتایا پھر لیتھو اسفیر آپ جانتے ہو لیتھو اسفیر ہم نے دیکھ لیا اب آ گیا ہمارا پلیٹ ٹیکٹونک سدھان تو پلیٹ ٹیکٹونک سدھانت کے دونوں آدھار سمجھ میں آ گیا بیٹا اگر یہ مکھیا پرکشا میں بھی آتا ہے بیٹا یہ کلاسز پریلیمز پلس مینز دونوں کے لیے ہے یاد رکھنا پریلیمز ہنڈرڈ پرسنٹ اور مکھیا پرکشا پیفٹی پرسنٹ تو یہ پریلیمز پلس مینز ہے تو سیم چیزوں پہ آپ پہ مکھیا پرکشا پہ بھی پرشن نہ آ سکتا ہے پھر کیا کروگے اس لیے اچھے سے نوٹس میکنگ کرتے رہنا اس بار آپ سے دیکھو دو ہزار بائیس کی مکھیا پرکشا میں کتنے آسان پرشن پوچھے چھو منڈل میں ہی زیادہ تر وائیو منڈلی ہے گھٹنائے کیوں ہو رہی ہے مہا ساگریہ دھراو کی اتھپتی اور ان کا پربھاؤ بتائیے تو وہ پلیٹ ٹیکٹونک پہ بھی آپ سے ایسے ہی پوچھ سکتا ہے کہ پرتوی پر مہا دیپو اور مہا ساگریہ اور پروت نرمان کے پیچھے جو پرکریہ ہے کام کر رہی ہے بتاؤ تو ultimately وہ آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہا ہے پلیٹ ٹیکٹونک انٹرڈکشن میں آپ لکھ دینا ایک جٹل کیا ہے یہ سنکلپنا ہے مطلب ایک جٹل مدہ ہے کیسے سولو کرے انشین ٹائم سے کچھ آئے ایک دو کا نام لکھ دینا کیلوین لوتھیان گرین یہ وہ ویگنر جی آئے لیکن لیٹسٹ اور سب سے زیادہ ماننی تھیوری ہے پلیٹ ٹیکٹونک سدھانت اور یہ کچھ ماننیتاؤں پر آدھاری تھے لکھ دینا ساگر آدھے تل پرسرن اور دوسرا آپ لکھ دینا آرثر ہومز کا سموہنی ترنگ سدھانت اس کے بعد آپ بتا دینا جو ہوا دھائی سو شبد میں پوچھے گا جب بھی پوچھے گا دھائی سو شبد میں پوچھے گا 250 words میں پوچھنے والا ہے جب بھی آپ سے پوچھے گا تو کہتا ہے پلیٹ ٹیکٹونک میں کیا ہے پلیٹوں کا گھٹھن ان کی گتی ان میں مومنٹ کیسا ہے ان کا ٹوٹنا اور بھو بیگنک گھٹنائے جیسے بھوکمپ جوالا مکھی مہادی پیوستھاپن پروتوں کا نرمان یہ سب کی ویاکھیا کرنے والا سدھانت ہے یہ تو ایک ایک ویورتنی کی پلیٹ یعنی کہ سل منڈل کی پلیٹ کیا ہے پلیٹ اگر آپ سے پوچھے پلیٹ کیا ہے what is پلیٹ ہے نا وشال ٹھوش چٹان کہ آ نیامیت آکار کا سلوٹ ہے آ نیامیت یعنی کہ آپ یہ نہیں بتا سکتے یہ کیسی ہے آ نیامیت یہ کیسی بھی ہو سکتی ہے یہ ایسی بھی ہو سکتی ہے یہ ایسی بھی ہو سکتی ہے آ نیامیت آکار کا چکڑا ہے یہ اوکے اور سامانیتہ یہ ہے دونوں مہادی پیے ہے نا مہادی پیے اور مہا ساگریے ستھل منڈل سے بنا ہوتا ہے یعنی کہ جب ہم پلیٹ کی بات کریں گے بیٹا جب ہم پلیٹ کی بات کریں گے پلیٹ بیسکلی ہے کیا ستھل منڈل کا ٹکڑا ہے ستھل منڈل کا ٹکڑا اور یہ ستھل منڈل کا ٹکڑا ہے اور ستھل منڈل پہ کیا ہے مہادی پی بھی ہے پلس مہا ساگر بھی ہے آشن بھی ہے اور کانٹیننٹ بھی ہے تو پلیٹ کس سے UPSC آپ کو پریشان کر سکتا ہے پرلیمز میں سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ جو پلیٹ ہے وہ صرف مہادیپ ہی ہے حصے کا سرجن کرتی ہے اس پہ مہادیپ بھی ہے بیٹا مہا سب کچھ پلیٹ کے اوپر یہ ہے آپ اور ہم ہم سب پلیٹ کے اوپر کھڑے ہیں بیٹا پلیٹ سر کیا بات کر رہے ہیں ہم تو مٹی کے اوپر کھڑے ہیں تھوڑا اور گہرائی میں جاؤ پلیٹ کے اوپر ہے اور ہم اگر میں آپ سے پوچھوں آپ مہا ساگریئے پلیٹ پہ کھڑے ہو یا مہادیپیئے پلیٹ پہ کھڑے ہو بتائیے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ مہا ساگریئے پلیٹ پہ ہو یا مہادیپیئے پلیٹ پہ کس پہ ہو آپ کونٹینینٹل پلیٹ پہ چلو کچھ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے تو پلیٹ سنچلن کا آپ کہتے ہیں یہ پلیٹوں میں مومنٹ کیوں ہو رہی ہے وہی دربلتا منڈل ہے جو ایسٹھینوسفیر ہے وہاں پہ ریڈیو دھرمی پدار تھے اس میں ویسفورٹ ہو رہے ہیں وہاں سے سموہنیت رنگے اتپن ہوتی ہے اور چکریے روپ سے گتی کرتی ہے اٹھتی ہے یہاں سے بھی اٹھ رہی ہے یہ چکریے گتی چل رہی ہے بھائی اس میں ایسے ہو رہا ہے تو یہ مومنٹ ہوتا ہے پلیٹس میں کہیں الگ الگ ترہی کا مومنٹ ہے تو ہومز نے اس کے بارے میں بیاکیا کی تھی یہ ہم نے جان لیا اب پلیٹیں دیکھو پلیٹ بیٹا کتنے طرح کی ہو سکتی یا تو کوئی پلیٹ پون تے مہا دیپ یہ ہو سکتی ہے سن لو بیٹا یہ پلیٹس کیسی ہو سکتی ہے پلیٹس کے بارے میں سن لو یا تو یہ پون تے مہا دیپ یہ ہوگی پون تے مہا دیپ یعنی کہ مہا دیپ یہ بھاگی ہوگا اس پہ یا یہ ایسا ہو سکتا ہے پون تے مہا ساگریہ ہو تین ہی کومبینیشن بن سکتے ہیں اور تیسرا مکسڈ ٹائپ کی ہو مشرط پرکار ہو مشرط مطلب اس پلیٹ کا کچھ حصہ مہا دیپ یہ ہو پلس اس پلیٹ کا کچھ حصہ مہا ساگریہ ہو ارے بھائی صاحب یہ کیا بات بول دی آپ نے تو کیسی بھی ہو سکتی ہے پلیٹ پون تے مہا دیپ یہ پون تے مہا ساگریہ اور مکسڈ ٹائپ کی مہا دیپ اور مہا ساگریہ دونوں طرح کی تو ستھل منڈلی پلیٹیں پون تے مہا ساگریہ پون تے مہا دیپ یہ یا مشرط یعنی کہ مہا ساگر اور مہا دیپ یہ تو تین پرکار کی ہو سکتی ہے جیسے ایکزامپل جو امریکن پلیٹ ہے وہ مکسڈ ٹائپ کی ہے مطلب اس میں کچھ حصہ مہا دیپ کا ہے کچھ حصہ مہا ساگر کا ہے جو پیسیفک پلیٹ ہے وہ پون تے مہا ساگریہ پلیٹ ہے تو بھوگربک کریاؤ کے درستی کون سے مطلب کہتے ہیں یہ جتنا پروت پتھار میدان گھاٹیا یہ سب جو بن رہا ہے ان کے بننے کے درستی کون سے کون سا حصہ پلیٹ کا سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پلیٹس کے مارجن مطلب یہ پلیٹ ہے ایک دوسری پلیٹ یہ ہے کہتے ہیں یہ جو بیچ کا حصہ ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے لیکن دو پلیٹ کے بیچ کا جو یہ مارجنل ایریا ہے یہ جو سیمانت چھت رہی ہے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اسی مارجن پر یا تو وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہی ہے یا وہ ایک دوسرے سے دور جا رہی ہے کہتے ہیں اس لیے بھوگربک گھٹناو یا بھوگربک پرکریاؤ کی درستی کون سے پلیٹس کے مارجن زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آپ کو جتنا بھی ترہ ترہ کا جولوجیکل پروسس دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ان مارجنز کے سہارے ہی زیادہ تر ہو رہے ہیں تو یہ مہتپون مانے جاتے ہیں چاہے بھکمپ ہو چاہے جوالہ بکھی ہو چاہے پروت نرمان ہو سب کے سب آپ کے کدھر ہو رہے ہیں میکسیمم پلیٹس کے مارجن پہ ہی ہوتے ہیں تو کنارے ہے نا کناروں کے اوپر ایک وہ شیر اور شائری کون سی تھی وہ بھول گئے یعنی کہ کنارے ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ نیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونک جو کہتی ہے کہ اس حساب سے اگر ہم بھو پٹل کو دیکھیں اپنے پورے لیتھوسفیر کو دیکھیں آپ کے من میں ایک سامانیہ سا پرشن ہوگا سر یہ بتا دو یہ جو پورا ہمارا لیتھوسفیر ہے اس پہ کتنی پلیٹ ہے ہم آج یہ بات جان کے ہی جائیں گے تو سن لو کہتے ہیں سامانیہ تا ہے نا سامانیہ تا بھو پٹل پہ سات بڑی پلیٹ ہے اور آٹھ چھوٹی پلیٹ ہے بڑی پلیٹ چھوٹی رسوئی میں بھی تو بڑی پلیٹ بھی ہے ہاں تو کہتے ہیں سامانیہ تا سات بڑی اور آٹھ چھوٹی پلیٹ ہے کچھ چھوٹی والی کچھ بڑی والی یہ دیکھ لو چھوٹا بڑا سمجھ نہیں آیا سر سمجھا دیجئے جیسے دیکھ لو بھائی یوریشن پلیٹ ہے دیکھو بیٹا کتنی فیلی ہوئی ہے کتنی بڑی پلیٹ ہے یوریشن پلیٹ سمجھ میں آرہی ہے کیسے آئے گی سمجھانا پڑے گا یہ دیکھ لو بھائی یہ دیکھ لو یہ یوریشن پلیٹ ہے آپ کی اتنی بڑی ایک اور پلیٹ دکھا دیتا ہوں انڈیان پلیٹ یہ ایک اور پلیٹ دیکھ لو افریقن پلیٹ اب یہ آپ کی پیسیفک پلیٹ ہے یہ دیکھو یہ ادھر والا پیسیفک آشن ہے بیٹا یہ پیسیفک پلیٹ ہے یہ بھی پوری پیسیفک پلیٹ ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہماری پیسیفک پلیٹ ہے یہ آشنک پلیٹ ہے اور جیسے ہماری افریقن پلیٹ ہے کیا ہے کچھ حصہ آشن کا ہے اور کچھ حصہ ستھل کا ہے کچھ سمدر کا ہے کچھ ستھل کا ہے تو یہ مکزڈ ٹائپ کی ہے میں نے بتایا تھا امریکن پلیٹ دیکھو مکزڈ ہے کچھ سمدر پہ وستار ہے کچھ ستھل پہ ہے آئی بات سمجھ بے جلدی سے بتائیے آگئی بیٹا چاہے آپ کو یوپی پی سی ایس دینا ہو میری کلاس نہ ون سٹاپ سولوشن ہے آل سیویل سرویسز ایگزامینیشن کے لیے چاہے آپ گجرات پی سی ایس دے لو مہاراس دے لو مدھی پردیش دے لو راجستان دے لو ہریانہ دے لو یوپی دے لو بیہار دے لو سب میں چلے گا اور یوپی سی کے لیے تو ہے ہی ہے ایسی کلاس سے سارے ریزلٹ نکل رہے ہیں اوکے اس لئے پیشنس ہو کے آپ دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ پیشنس کے ساتھ یہ دیکھ لیجئے بھائی ساہب ایک اور طریقے سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں یہ دیکھو افریکن پلیٹ اوکے یہ دیکھو انڈین پلیٹ یہ والی دیکھو یوریشن پلیٹ ہے یہ آپ کی یہ یوریشن پلیٹ ہے یہ یوریشن پلیٹ ہے آپ دیکھ رہو نا ادھر اور ادھر مطلب یوریشن پلیٹ تھوڑا ادھر ہے اور انڈین پلیٹ نورتیسٹ کی اور جاری ہے تو سپوز کرو یہ یوریشن پلیٹ کا مومنٹ ہے یہ انڈین پلیٹ کا مومنٹ ہے تو دونوں آپس میں ٹکرائے گی اور جب پلیٹیں ٹکرائے گی تو بھوکمپ بھی آئے گا پلیٹ ٹکرائے گی جوالا مخی بھی آ سکتا ہے پلیٹ ٹکرائے گی آپ کا کیا ہوگا ماؤنٹین بیلڈنگ بھی ہوگا تو یہ پلیٹ کے مارزن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ دیکھ لو بیٹا جہاں جہاں پر پلیٹ کے مارزن ہے یہ دیکھو یہ پلیٹ کے مارزن ہے کیا مدیہ مہا ساگریہ کٹک یہ بیٹا پوری کی پوری بدیہ مہا ساگریہ کٹک نہیں دیکھ رہی آپ کو مدیہ مہا ساگریہ کٹک پلیٹ مارزن پہ ہے یہ روکیز یہاں پہ دیکھو یہ اینڈیز یہ پلیٹ مارزن ہے یہاں پہ دیکھو آلپس دیکھو مارزن ہے یہاں پہ ہمالیہ دیکھو مارزن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ دیکھو بھوکمپ اور جوالا مکھی ہے تو پلیٹس کے مارزن زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں بھوگربک درستی کون سے آ گیا سمجھ میں سمجھ بھی آ گیا تو کچھ بڑی پلیٹ ہے کچھ چھوٹی چھوٹی پلیٹ بھی دیکھا دیتا ہوں میں آپ کو don't worry کچھ چھوٹی پلیٹ بھی دیکھ لیتے ہیں بڑی بڑی تو دیکھ لی آپ نے بڑی دیکھ لی نا بیٹا یہ نورت امریکن ہو گئی ساؤت امریکن ہو گئی یہاں پہ دیکھو یہ ایک ہے پلیٹ کوکوز پلیٹ یہ دیکھو دکشن اور اتر امریکہ کہ یہ ادھر ادھر دیکھو یہ کوکوز پلیٹ ہے بیٹا this is کوکوز کوکوز یہ والی کوکوز ہو گئی الگ الگ کلر سے دکھاتا ہوں چلو یہ والا جو نیکسٹ ہو گیا یہ ہے نازکا یہ والی جو پلیٹ ہے یہ نازکا پلیٹ ہے this is نازکا نازکا پلیٹ ہے یہ چھوٹی پلیٹ ہے بیٹا لہو پلیٹ ہے اوکے یہاں پہ دیکھو فلپینو پلیٹ ہے یہ فلپینو پلیٹ فلپینو پلیٹ یہ دیکھو this is فلپینو پلیٹ اوکے یہاں پہ ایک اور چھوٹی پلیٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں یہ دیکھو اتر امریکہ کے پشیم میں یہ دیکھو یہاں پہ جوان ڈی فوگا جوان ڈی فوکا یہ پلیٹ آگئی آپ کی اوکے دکشن امریکہ کے یہاں دکشن میں آکے دیکھو یہاں پہ یہ سکوشیا پلیٹ ہے بیٹا this plate is سکوشیا یہ سکوشیا ہے اوکے اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹی پلیٹ ہے یہاں پہ ایک چھوٹی پلیٹ ہے Arabian plate Arabian تو کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی اس طرح سے plates کو identify کیا گیا ہے اور ان plates کے margin active ہے بیٹا کیونکہ ان کے margins پہ افریقہ کے مدیہ بھاگ میں زیادہ stability ہے یوروپ کے اس مدیہ بھاگ میں stability زیادہ ہے جو بھی problem ہوگی ان margins پہ ہی ہوگی آیا سمجھ بھی آپ کو جلدی سے بتائیے تو کئی بار ان چھوٹی پلیٹ کی location پوچھ سکتا ہے بیٹا فلیپینوز جوان ڈی فکا کوکوز نازکا سکوشیا Arabian چالا تو کل ملا کے اب کہتے ہیں جو بڑی پلیٹ ہے جو بڑے والی پلیٹ وہ کتنی ہے آٹ پلیٹ سات پلیٹ ہم نے بات کی ہے انڈین پلیٹ ہے پرشانت پلیٹ ہے افریقی پلیٹ ہے اتری امریکی پلیٹ دکشن امریکی پلیٹ کچھ ویگیانی کو کا ماننا ہے کہ اتر امریکہ اور دکشن امریکہ کو ایک ہی پلیٹ مان لو دو پلیٹ مت مانو تو پلیٹوں کی سنکھیہ ساتھ سے گھٹکے پھر 6 ہو جائے گی دو کو کلپ کر دوگے یوریشن پلیٹ ہم نے دیکھا اور انٹارکٹکا پلیٹ دیکھا یہ دکشن میں دیکھو انٹارکٹکا پلیٹ یہاں دیکھ لیجیے کہاں ہیں اتنا گھبر آ رہے یہ دیکھو انٹارکٹکا پلیٹ ہے دکشن میں آگئی بات سمجھ میں یہ دیکھو بیٹا عربیان پلیٹ میں نے بتایا تھا یہاں پہ چھوٹی پلیٹ ہے عربیان ڈی فوکا ہے چھوٹی پلیٹ آپ کی کوکو یہیں پہ ایک اور چھوٹی پلیٹ ہے کیریبین پلیٹ نازکا پلیٹ یہ چھوٹی پلیٹ ہے سکوشیا پلیٹ یہ چھوٹی پلیٹ ہے ادھر یہ فلیپینو پلیٹ ہے یہ چھوٹی پلیٹ ہے یہ سب چھوٹی پلیٹ نظر آ رہی ہے آپ آ رہی ہے یہ میپ بنا لینا بیٹا یہ میپ بنا لینا اگر آپ کو ان پلیٹس کا مومنٹ دیکھنا ہے تو پلیٹس مومنٹ کے لیے یہ والا ڈائیگرام دیکھ لینا اگر پلیٹس کا مومنٹ دیکھنا ہے دیکھ رہے ہو نا بیٹا یہ پیسیفک پلیٹ ہے جیسے اور یہ آسٹریلین پلیٹ ہے تو یہ مومنٹ دکھا رہا ہے کہ یہ ادھر آ رہی ہے یہ ادھر آ رہی ہے یہ ادھر آ رہی ہے اس کا ادھر مومنٹ ہے یہاں پہ دیکھو پیرلل مومنٹ ہے کچھ جانگے ایسی پوزیشن بنے گی جہاں پہ ایک دوسرے کے پیرلل نہ تو ایسے آ رہی نہ ایسے جاری ایک دوسرے کے پیرلل مومنٹ ہے یہ آمنے سامنے مومنٹ ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ادھر آ رہی ہے یہ ادھر آ رہی ہے تو یہاں پہ روکیز او اینڈیز بن جائے گا آگئی کہانی سمجھ میں آپ کو اگر مومنٹ دیکھنا ہے تو یہ والا ڈائیگرام تو ایک ڈائیگرام بنا کے ان کے مومنٹ دکھا لینا ویسے یہ پیڈی ایف آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل ان اکیڈمی انڈر سکور نوین تور پہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے اب وہی کچھ ویدوانوں کا ماننا ہے کہ نورت امریکن اور ساؤت امریکن پلیٹ ایک ہے تب نمبر آف پلیٹ سکس ہو جائیں گے تو سکس بولے سیون بولے گھبرانے والی بات نہیں ہے چھوٹی پلیٹ دیکھ لو آرے بیان کیرے بیان سکوشیا نازکیا کوکوس نازکا کوکوس سب دکھا دی میں نے تو بیسیکلی ادھکانش جو پلیٹ ہے وہ مکسڈ ٹائپ کی ہے ہم نے دیکھا بہت زیادہ جو ہماری پلیٹ ہے وہ مکس ٹائپ کی ہے زیادہ تر اور یہ آلٹیمیٹ جو سدھانت آیا تھا 1960s کے ڈیکیڈ میں آیا تھا اور جو پلیٹ شبد ہے پلیٹ شبد کا سب سے پہلے استعمال کیا تھا ٹوزو ویلسن ٹورنٹو یونیورسٹی کے یہ ویدوان تھے اور جو آپ کا پلیٹ ٹیکٹونک کا جو تھیوری ہے وہ 1960s میں پرنسٹن یونیورسٹی کے W.J. مورگن دوارہ تو اس شبد کا استعمال ٹوزو ویلسن نے کیا اور اس تھیوری کو W.J. مورگن نے دیا پلیٹ ٹیکٹونک سمجھ گئے ابھی جیسے اگر آپ سے UPSC مکھیا پرکشاں میں پوچھے گا وہاں تھوڑا ڈیٹیل میں بتانا پڑے گا پریلیمز میں ایسا نہیں پوچھنے والا اتنا آسان کوشن کی پلیٹ ٹیکٹونک کا سمبند کس سے ہے تو یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے یہاں سے اٹھتا ہوا اٹھتے ہوئے انگ ہے یہاں سے نکل کے بھار آئے گا آدھے ادھر جائیں گے اور ادھر ایسے اور ادھر ایسے چلو اب مدہ یہ ہو گیا کہ ہمارے سموہن ترنگ سدھانت ہم نے مان لیا کہ اس سے پلیٹوں کا جو مومنٹ ہو رہا ہے وہ ہومز کے سموہن ترنگ سدھانت کے حساب سے ہو رہا ہے اب اس حساب سے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پلیٹ کے مارجن زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو مدہ یہ ہوتا ہے کہ پلیٹ کے مارجن کتنے طریقے کے ہو سکتے ہیں تو پہلا مارجن وہ ہے جب دو پلیٹ ایک دوسرے کے اور آ رہی ہے یہ this is first second مارجن یہ ہے کہ جب ایک پلیٹ ادھر جا رہی ہے ایک پلیٹ ادھر جا رہی ہے second ہو گیا اور third مارجن ایسا ہے جس میں ایک دوسرے کے parallel مومنٹ ہو رہا ہے parallel جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ والا دیکھئے parallel مومنٹ یہ والا بیٹا یہاں پہ میں نے آپ کو parallel مومنٹ دکھایا تھا یہ دیکھئے this is parallel مومنٹ ٹھیک ہے بہت ساری اور بھی جنگہ ہے تو تین طرح کے مارجن ہے تین طرح کے مارجن ہے بیٹا پلیٹس کے تین طرح کے مارجن اوکے پھر سے دیکھ لو ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا first مارجن ایک ادھر آیا ایک ادھر آیا ایک دوسرے کے ایسے آ رہے ہے یا ایک دوسرے سے دور جا رہے ہے اور ایک دوسرے کے parallel تم ادھر ہم ادھر parallel آ رہے ہے تین طرح کے پلیٹ مارجنس ہو گئے تو ایک کے کر کے ہم تینوں مارجنس کو دیکھیں گے پہلا مارجن ہے پہلا مارجن ہے ہمارا constructive پلیٹ مارجن کہتا ہے جب ایک سمان یا آ سمان گھنطو والی تثہ موٹائی والی دو پلیٹ ایک دوسرے کے وپریت دشا میں گتی شیل ہوتی ہے تو دونوں کے بیچ میں بھرنش پڑ جاتا ہے جس سے دربلتہ منڈل کا میگما باہر نکلتا ہے اور ٹھوس ہو کر نئی بھو پرپٹھی کا نرمان ایک ادھر گیا پلیٹ ایک ادھر گیا اندر کا میگما باہر آیا اور لاوا کے روپ میں ڈیپوزیٹ ہو گیا تو اس پرکار کی جو پلیٹ ان پلیٹس کو کیا بولتے ہیں آپ ساری پلیٹ کہتے ہیں ڈائی ورژنٹ پلیٹ پلیٹس ہو گئی اور یہ باؤنڈری ہے ڈائی ورژنٹ پلیٹ باؤنڈری تو ایسے میں بنتی ہے آپ کی مدھیا مہا ساگریے کٹک یہاں پہ آپ کی بنتی ہے مدھیا مہا ساگریے کٹک کس سے بنی ڈائی ورژنٹ پلیٹ باؤنڈری سے چل تو میں نے آپ کو دکھایا تھا جب آپ کو ایٹلانٹک اوشن انڈیان اوشن کا میں نے بوٹم ریلیف کر آیا تھا تو یہ دیکھو بیٹا میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ یہ بنی کیسے میں آپ کو یہ جیومورفولوجی میں سمجھاؤں گا یہ کیسے بنا یہ کیسے بنا یہ اس طریقے سے بنا دا ڈائی ورژنٹ پلیٹ باؤنڈری پہ ہے اوکے یاد آیا بہت اچھا دوسرا ہے وناشاتمک پلیٹ کنارہ وناشاتمک وناشاتمک وہ کہتا ہے ایک دوسرے کی اور سینہ آگئی ہے ایک دوسرے کے اور آگئے اب ایک دوسرے کے اور آگئے تو اب معاملہ یہ آیا کہ دو پلیٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگئی اب کیا کرے یہ کیا ہوگا اس سیچویشن پلیٹ نیچے جائے دو ہی کام ہو سکتے ہے ہے نا تو یا تو یہ پلیٹ نیچے چھے پیت ہو جائے یا یہ والی جائے اب نیچے چھے پن ان کے چھے پن کے نیم کیا ہے اصلی مددہ آگیا کہ سر چلو یا تو یہ چلی جائے گی یا یہ چلی جائے یہ decide کون کرے گا کی چھے پن اس والی کا ہوگا یا چھے پن اس والی کا ہوگا کیا نیم ہے سر چھے پن کے نیم جاننے ہے ہمیں ٹھیک ہے جاننا چاہوگے do you want to know कی چھے پن کے نیم کیا ہے دو پلیٹ آگئی چھے پن بیٹن ایسے مطلق دینا UPSC مکھے پریقشہ میں نیچے دھس گئی ایک پلیٹ دوسری پلیٹ آمنے سامنے آئی اور ایک دوسرے کے نیچے دھس گئی یہ دھس گئی وز گئی نیچ چلے گا یہ جوگرافی ہے ادھر چھے پن شب یوز ہوگا چھے پن کیا شب یوز ہوگا چھے پن سبجیکٹ کی لینگویج کو لکھنا ہوگا جاننا چاہتے ہو جلدی سے بتاؤ کیا جاننا چاہتے ہو سبڈکشن کے نیم کیا ہے سبڈکشن کے نیم ابھی بتاتے آپ کو سبڈکشن کے نیم چھے پن کے نیم کرو ورنہ نہیں بتا رہا میں نہیں بتا رہا چھوڑ دوں گا پچھلے سال بھی نہیں پڑھا تھا اس سال چھوڑ دوں گا میں پھر if you want to know then ایک انگوٹھا لگتا ہے ارے انگوٹھا تھم سپ والا کون سا سیگنیچر مانگ لیے میں نے آپ کی پروپرٹی کے دوسرا آپ نے بولا سر اگر دنسٹی برابر ہو گئی اگر دونوں پلیٹ کی دنسٹی برابر ہے پہلا تو نیم یہ تھا دوسرا نیم آپ نے پرشن ڈالا سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے یدی دونوں پلیٹوں کا یدی دونوں پلیٹوں کا گھنطو سمان ہے تب کیا ہوگا دونوں ایکوال ہے دونوں مہا ساگریہ پلیٹ ہے اب بتاؤ سر جی کیا کریں گے اگر گھنطو برابر ہے یدی گھنطو برابر ہے تب آدھک ویگ والی پلیٹ آدھک ویگ والی پلیٹ چھے پت ہوگی یہ لوں جس کا ویگ زیادہ ایک پانچ سینٹی میٹر پر ایئر کی حساب سے سنو بیٹا ایک پلیٹ کی سپیڈ ہے پانچ سینٹی میٹر پر ایئر اور ایک کی ہے تین سینٹی میٹر پر ایئر دونوں کا ڈینسٹی ایکوال ہے تو یہ جس کا ویگ زیادہ ہے وہ نیچے جائیے زیادہ ویگ والی پھر کہتے چلو سر تیسری کنڈیشن لگا دیتے ہیں یدی ایسا ہو سکتا ہے یدی گھنطو ویگ دونوں برابر ہے دونوں برابر ہے تب کیا ہوگا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دونوں برابر ہو جائے تب چھوٹی پلیٹ نیچے جائے گی آگئی کہانی سمجھ بھی پورا مدہ کلیر ہو گیا آپ کو تو یہ کہانی ہو گئی جب دو پلیٹ آپس میں ابھی ساری پلیٹ ہے بیٹا ابھی ساری پلیٹ ہے ایک دوسرے کی اور گتی شیل ہو رہی ہے تب کہانی کیا ہو گئی تب ہم اس کو بولیں گے ابھی ساری پلیٹ کانورجنگ پلیٹ اور اس مارجن کو بولیں گے کانورجنٹ پلیٹ مارجن گئی نا بیٹا ایک نیچے چلی گئی تو نیچے جانے کا تین ہی کارن ہو سکتا ہے یا تو اس کا گھنطو زیادہ تھا یا اس کی گھتی زیادہ تھی یا اس کا آکار تین وجہ سے ہی اس کا یہ چھپن ہوا تو یہ دیکھئے تو یہ پلیٹ گئی یہ پلیٹ گئی یہ پلیٹ گئی نیچے اوکے پھر آیا سنرکشک کنارہ یا نا سنرکشک کنارہ یہ بلکل ایسے مان کے چلو یہ بلکل ایسے مان کے چلو دو پڑوسی ہے دو پڑوسی ہے آمنے سامنے لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو تین سیچویشن بن سکتی ہے یا تو کیا کریں گے چلو avoid کرو ایک دوسرے سے دور جاتے تُو تیری گلی پکڑ تُو تیری گلی پکڑ اپنے کو کوئی لینہ دینا ہی نہیں ہے پہلی سیچویشن بناش ہوگا بناش آتمک ایک جیتے گا ایک کھارے گا تیسری والی سیچویشن آمنے سامنے کھڑے ہے اچھا تُو کچھ کر کے دکھا ابھی دیکھتا ہوں میں تیر کو ہے نا کیا تر لے گا تم کیا کر لوگے آرے تم کر کیا سکتے آرے تم کیا کر لوگے ہمیں یہ بتائیے آمنے سامنے ان کو کرنا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے واق یودھ لڑ رہے ہیں واق یودھ آگئی سمجھ بے سنرکشت کنارے کا نرمان تب ہوتا ہے جب دونوں پلیٹ ایک دوسرے کے سمانہ انتر کھ سکتی ہے ان میں کوئی انترکریہ نہیں ہو پاتی ٹرانس فارم فالٹ کا نرمان ہوتا ہے جیسے کیلیفورنیا کے نکٹ ایک فالٹ بنا تھا یہ کیلیفورنیا ہی تو تھا بیٹا جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کیلیفورنیا کے نکٹ ہی تو تھا یہ کتنا یہ دیکھو یہ نورتھ امریکہ ہے یہاں پہ کیلیفورنیا کے نکٹ آپ کا سین ایڈریوس فالٹ ہے تو اب آئے ابھی سرن کی دشائے اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا پلیٹے کیسے ہم نے دیکھ لیا دور جا رہی ہے پیرلال ہو رہی ہے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی ہے اب کہتے ہیں آمنے سامنے آنے کی تین کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ چھپن کے نیم تو میں نے بتا دیئے آمنے سامنے آنے کی کنڈیشن تین ہے پہلی کنڈیشن ہے پہلی ایک پلیٹ مہادیپی ہے اس سے آکے ٹکرانے والی دوسری پلیٹ بھی مہادیپی ہے اور اس سے آکے ٹکرانے والی آشینک ہے تو ایک ہے کونٹینینٹل اور دوسری ہے آشینک ایک ہے مہادیپی ہے دوسری مہادیپی یہ بھی کونٹینینٹل ہے اور یہ والی بھی کونٹینینٹل ہے یہ والی بھی آشینک ہے اور یہ والی بھی اوشینک پلیٹ ہے یعنی کہ اس کو ہم لکھیں گے سی او سی سی اور او او تین طرح کی سیچویشن بنیں گے تین طرح کی سیچویشن بننے والی ہے یہاں پہ اب ہی سرن کی تین دشائے تین دشائے ہے بچے کہہ رہے ہیں ایننوٹیشن کے ساتھ دینا بیٹا کل بھی میں نے وید ایننوٹیشن ہی دیا تھا تو ہو گیا کل جو ہماری کلاس ہوگی کل ہے سیٹرڈے سیٹرڈے ہمارا آپ جانتے ہو سی سیٹ کومپریہنشن ہے سی سیٹ کومپریہنشن یہ بیٹا پورا شیڈیول لکھ لو دو بجے والی کلاس ہے جو ہماری سنڈے کی چھٹی ہوگی مانڈے کے دن ہمارا سٹریٹیزی سیشن ہے سٹریٹیزی سیشن آنے والے انتین چھے مہینوں میں کیا کروگے اور یقین مانو جس بچے نے آنے والے چھے مہینے میں میرا دکھایا ہوا راستہ پکڑ لیا تو یہ مانن کے چلو UPSC انٹرویو گیٹ ادھر پہنچ جاؤگے اس کے بعد ٹیوزڈے کے دن پھر سے پلان تھوڑا چینج ہو گیا پھر ہے وینزڈے کے دن پھر ہے تھرسڈے کے دن تھرسڈے کے دن اور اس کے بعد ہے فرائیڈے اس کے بعد ہے سیٹرڈے اور اس کے بعد ہے منڈے سمجھ لو بیٹا کیا تاریخ ہے یہ ٹیوزڈے کے دن ہمارا پہلا ٹیسٹ ہوگا اوشنوگرافی آپ کو لنک مل گیا ہے ٹیلیگرام پہ ڈال دوں گا ٹیسٹ آن اوشنوگرافی وینزڈے کے دن ہے ٹیسٹ آن کلائمیٹالوجی یہ ٹیسٹ ٹو ہو گیا ٹیسٹ ٹو ٹیسٹ ٹون پھر ہے ٹیسٹ آن کاسمولوجی کاسمولوجی this is ٹیسٹ ٹی ٹیسٹ ٹو ہے فرائیڈے کے دن یہ مسلینیس ٹائپ کا ہوگا اوشنوگرافی اور کلائمیٹالوجی ہوگی اس میں this is ٹیسٹ ٹو and this is سیٹرڈے کے دن ہماری ایک ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے یار میں بھول گیا تھا سچ میں آپ کا ریزننگ کا ایک بڑا اور میٹس ریزننگ دونوں کا کومن ٹوپک ہے اس ٹوپک کا نام ہے بیٹا LCM اور HCF LCM and HCF Part 1 یہ ہوگا اور منڈے کے دن یہ ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیسٹ چار ہی ہوں گے منڈے کے دن LCM and HCF Part 2 ہوگا یہ پورا شیڈیول ہے ہمارا تو یہ تاریخ ہے سن لو یہ تاریخ ہے ہماری پانچ تاریخ this is پانچ دسمبر this is 6 7 8 9 10 11 11 12 12 یہ دسمبر کا شیڈیول ہے دسمبر YouTube شیڈیول یہ ٹوپک بیٹا بڑا important ہے اس سے question آتے ہیں سی سیٹ میں بہت پیارے طریقے سے اور اتنے آسان طریقے سے سمجھاؤں گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ سر ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کیا اس کو اور اس پہ کیسے question آتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے LCM اور HCF یہ دونوں topic part 1 part 2 یہ دونوں میں کراؤں گا میرا میرا plus course آ چکا ہے complete ہو چکا اس کو دیکھ لیجئے جو بچے 24 25 کو 23 کو target کر رہے ہے 10 دن نکال لینا 10 lecture ہے اور اتنے عدھبوت اور اتنے زبردست lecture ہے آپ کو پہلے lecture میں feel ہو جائے گا کہ آج آپ نے ایسا پڑھائے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تو first lecture سے آپ feel ہو شروع ہو جائے گا یہ exam content کا ہی خیل ہے پہلے آپ کے پاس اچھا content ہو چاہیے اچھے سے لکھنا آنا چاہیے آپ کو یاد ہو نا چاہیے جس کے پاس جتنا powerful content وہ اتنا ہی تیج ہے اس exam کی دوڑ میں content کے بینا آپ اس ید کو لڑی نہیں سکتے نہیں لڑ سکتے اور content کے ماملے میں آپ میری classes کو جانتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے environment technology یہ 16 December سے میرا plus course آرہا ہے جس کو 2023 میں اپنی rank اور PT کو qualify کرنا ہے اس course میں enroll کرا سکتے ہے referal code دھیان رکھنا exactly same apply ہونا چاہیے نبین 1 اور میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں PT کی نیا آپ میری class سے ہو جائے گی geography environment 50% ہے یہ مان کے چلو PT کے result میں اوکی تو یہ code آپ دھیان رکھے جو گرہ optional complete ہو گیا ہے paper one and paper two یہ دونوں paper آپ دیکھ سکتے ہیں unacademy app پہ plus subscription لے کے لے اور یقین مان لئے ہندی مادھی میں ایسی کخش ہے جو گرہ optional میں آپ کو نہیں ملنے والی آدھ بھوط content آدھ representation اور to the point ہے بیٹا to the point پورا slaves coverage کیا ہے ایسا نہیں بولا کہ یہ current سے پڑھ لینا یہ magazine سے پڑھ لینا اس کے لئے ان کا notes ایسا کچھ بھی نہیں بولا سب کچھ میں نے لکھایا ہے class میں پڑھو بس اس کو اور enjoy کرو rank کو secure کرو یہ کچھ میری free classes ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں special class جی ایس پی پر کمپلیٹ ہے اڈام سے دیکھو internal security اور environment and ecology referral code یاد رکھنا اور جب آپ loan کے زریعے admission لے رہے ہو تو بڑا ensure کرنا ہے کہ یہ code لگا ہے loan team کو صاف صاف بول دینا چاہے 50 بار بول پڑے 9 1 referral code ہی لگانا ہے یہ free classes ہے آپ دا پربند نیبند لیکھن نیتکتہ کی عدالت academy app کو ڈاملوڈ کر کے panellist میں دیکھ سکتے ہو یہ سب ہمارے panellist ہے अधभुत content ہے अधभुत classes ہے और doubt browse features है जिस 2018 से ले 2021 तक UPSC CSC mains के सारे paper include है short videos भी मिल जाएंगे answer writing मिल जाएग आप आप app पे और website पे कही भी देख सकते है तो आप को करना क्या है UPSC CSC GS category में जाके आप इसको खोज सकते है कल हमारी CSET की class होगी comprehension की अपना क्या लगना Bye Bye Take Care